کہ یہ سچی بات کریں گے آسان کہنے میں آسان ہے کہ سچی بات کرنا ہے لیکن میں جانتا ہوں میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور اس سے پہلی بھی میں کہہ چکا ہوں اس میں میں بھی شامل ہوں تقریبا کہ آج مسلمانوں میں سے سو فیصد لوگ جھوٹے ہیں اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں اسے اللہ کا ولی سمجھوں گا اس زمانے میں وہ اللہ کا ولی ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے دعوے بڑے ہیں ہمیں اللہ سے محبت کا دعوی نبی سے محبت کا دعوی صحابہ اکرام سے محبت کا دعوی قرآن سے محبت کا دعوی ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہم پر ذلت نہ آئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلیل نہ ہوں ہم خوار نہ ہوں ہمیں خواب ہیں آسمان کے خواب ہیں ہمیں دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کے لیکن صحابہ اکرام کے یہاں جو صفات تھی ہماری جو بیسکس ہیں بنیادیں اخلاقی بنیادیں جن بنیادوں پر صحابہ اکرام نے دنیا کو فتح کیا ہے اس میں سے جو اہم بنیادیں ہیں ہم اسی سے متصف نہیں ہمارے پاس وہی نہیں ہیں اس سے خالی ہیں ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم ظلیل نہیں ہوں گے ہم خوار نہیں ہوں گے ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ اسلام یہ ہے ہم اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اسلام کو ہم نے چھپا دیا اسلام کے سورج کو اس کی روشنی کو اس کی کرنوں کو ہم نے چھپا دیا ہم وہی بتا رہے ہیں کہ اسلام ہم نے اس کا جو ڈارک آسپیکٹ اپنے اعتبار سے دکھایا دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ دہشتگرتی کا مذہب بد اخلاقی کا مذہب گندے رہنے کا مذہب چھوٹ بولنے کا مذہب آیاری مکاری ہر اعتبار سے ہم نے آج لوگوں کو یہی بتا رکھا ہے اپنے عمل سے کہ اسلام یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعوے کر رہے ہیں لیکن یہ اہم گفتگو آپ کوئی بھی گفتگو کر لیں بھائی سے گفتگو بیوی سے گفتگو اور دنیا بھر کی کاروباری گفتگو اگر یہ عنصر کہ ہم سچے نہیں ہیں تو کیا فائدہ ہے تب تو گویا کہ ہم نے اپنی عمارت اپنے اخلاق کی اپنے دین کی عمارت کو اٹھا دیا ہے اور اس کے بعد ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے اللہ تعالی ہمیں اس طرح سرفراز کرے جس طرح اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو دیا تھا صحابہ اکرام کا مقابلہ ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں کن بنیادوں پر کن ہم ان کے نقش قدم پر چلے تھب تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا انہوں نے عیاری مکاریاں نہیں کی آج ہمارے کاروباری جتنے ہیں اور زمین کے کاروبار میں اور جتنے ہیں اگر وہ جھوٹ نہ بولیں ان کا کاروبار وہ خود مجھ سے لوگوں نے کہا ہم ایک دفعہ ایسی ایک زمنان بات آگئی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے بیٹھے میں نے کچھ باتیں رکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہمارے ممکن ہی نہیں ہے تو ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ جو شرعی طریقہ ہے جو سچائی کا طریقہ ہے اب لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے پہ کاروبار ممکن ہی نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے میں حدیث پڑھتا ہوں بات آگے بڑھاتے ہیں بہت پوائنٹ کی بات تھی اہم بات تھی کہ اللہ کی رسول کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کیونکہ سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور نیکیاں انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں اس کے بعد اس سے پہلے ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے سچائی کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے میں صرف یہ دہراؤں گا آپ لوگ اقلمند لوگ ہیں ہم تمام لوگ سمجھتے ہیں ان تمام باتوں کو لیکن یاد دہانی کہ جھوٹ اگر ہماری زندگی کی بنیاد ہے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی کامیابیاں مل جائیں آپ کسی کا مال حرب کر لے جائیں کچھ فائدہ آپ حاصل کر لے جائیں لیکن اللہ کی ہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہم ناکام ہو جائیں گے ہمارے تمام کاروبار ہماری تمام نیکیاں ناکام ہو جائیں گے اس لیے جو ہے اپنی گفتگو کی آداب میں یہ ہے کہ ہم ایک عدب ہی شامل کریں کہ کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے گردن اگر تلوار گردن پر تلوار ہے اس کا مسئلہ لکھ جائز ہے لیکن جہاں عام حالات میں کوشش کریں آپ گنے لکھیں کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنا جھوٹ بولا آپ دیکھیں اس کو کہ صبح سے شام تک میں نے کتنا جھوٹ بولا اور اس کے بعد اسے چھوڑنے کی کوشش کریں